ناظرین ریپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے بہت بڑے حملے لیبنان پر ہوئے ہیں بہت بڑے دھماکے سنے گئے ہیں اور دیکھے گئے ہیں ساتھ ہی اسرائیل کے جو ٹینکس ہیں اور آرمڈ ویہیکلز ہیں وہ بھی لیبنان بارڈر پر ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہیں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور اسی درمیان ناظرین حزباللہ نے ریسپانڈ بیک کیا ہے بہت بڑے حملے کیا ہیں لیکن اسی درمیان عراق کے اب تک کے سب سے بڑے حملے ریپورٹ کیے جا رہے ہیں ان ساڑھے گیارہ مہینوں کی جنگ میں عراق بھی ساتھ ساتھ رہا ہے اور اپنے حملے کرتے رہا ہے لیکن اب تو عراق نے بارش کر دی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عراق کا جو فرنٹ ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے جیسے لیبنان کا فرنٹ ہے بلکل ایسے ہی اب عراق بھی جنگ کے اندر کود گیا ہے دوسری طرف امریکی بیسز کے اوپر شام اور عراق کے اندر دوبارہ سے حملے شروع ہو گئی ہیں یعنی سیم ٹائم کے اوپر جب اسرائیل اور لیبنان ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں اور عراق نے حملہ کر دیا ہے اور درمیان میں ادھر یمن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کب حملہ کرتا ہے اسی درمیان امریکی بیسز کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں اور آگے ایران سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے مساد کا ایک بڑا انٹلیجنس نیٹورک پکڑ لیا ہے چائنہ نے امیجیٹلی اپنے سیٹیزنز کو لیبنان لیو کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے اور اسی درمیان ازرائیل کی جانب سے پہلی بار سدرن لیبنان کے سیٹیزنز کو امیجیٹلی ایویکویٹ کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا یہ غیر معمولی آرڈر ہے اس سے پہلے اسرائیلی آرمی کی جانب سے ابھی تک ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا ان تمام مہینوں کے اندر یہ پہلی بار ایسا ہے اور یہ آرڈر کب دیا جاتا ہے جب کوئی ملک دوسرے ملک کے اندر حملہ کرنے جارہا ہوتا ہے تو وہ ایک رسمی یہ ایک آرڈر جاری کرتا ہے کہ سیویلینز یہاں سے ایویکویٹ ہو جائیں اور اب اسرائیل کا تو سیویلینز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کا تو مقصد ہے اس سیویلینز کو ہٹ کرنا ہوتا ہے تو اب پھر یہ میسیجز کیوں جاری کیا جارہے ہیں اور اسرائیل کی لیبنان کے حوالے سے پروپوگنڈا کیمپین کیا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آل اوٹ وار کہاں تک پہنچی ہے آج کی جو ڈیویلمنٹس ہیں اور جو نتن یاہو اور اس کے منیسٹرز کے آنے والے بنات ہیں اور جو ایکٹیوٹیز آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے یہ تمام چیزیں بھی آپ کو شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچے گے ناظرین نظرین سب سے پہلے ذرا اسرائیل کے جو حملے لیبنان میں ہوئے ہیں اس حوالے سے دیکھئے دیکھیں ٹائم لائن کل سے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیا بن رہی ہے کہ ہائفا پر حزباللہ نے اٹیک کیا اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر گھنٹوں ملاقاتیں ہوئیں نتن یاہو کی منسٹرز کی اور باقی سب کی اچھا اس کے بعد ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے اور کل ہم نے ان کے سارے بیانات آپ کے سامنے شیئر کیا اور آپ کو بتایا کہ یہ بیانات اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اسرائیل اسکلیٹ کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل کا منسٹ ہمیں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ جنگ کو ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے ٹورز لیبنان اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ چونکہ غزہ میں اب ان کے لئے کچھ بچا نہیں ہے غزہ میں سیویلینز کو تو وہ اسی طرح سے ہٹ کر رہے ہیں لیکن چونکہ ملٹیرلی ان کی کوئی کامیابی وہاں پر نہیں ہے تو سرنڈر وہ کر نہیں سکتے سیزوار کر نہیں سکتے تو اب اس کو مزید ڈرائگ وہ نہیں کر سکتے اس کے لئے ان کو کوئی نئی جنگ چاہیے تو اس لئے وہ لیبنان کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اس تمام آنے والے بیانات اس بات کا واضح اشارہ ہے اچھا اب وہ بیانات چلتے رہے کچھ گھنٹوں پہلے تک اور اب ناظرین اسرائیل کے جانب سے بقاعدہ حملے شروع ہو گئے ہیں یہ ہائی فابر جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد یہ حملے ہیں جو اسرائیل لیبنان کے اوپر کر رہا ہے کافی بڑے حملے ہیں اسی کے قریب ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا ہے اسی کے قریب ٹارگٹس اور جو ویڈیوز لیبنان سے آ رہی ہیں کافی بڑے دھماکے اور آگ کے شولے اور دھومیں جگہ جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ہمیں دیکھے جا سکتے ہیں میں تین چار ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس لیول کے یہ اٹیکس کیے گئے ہیں کئی ایک گاؤں ہیں اب بورڈر کے ساتھ کوئی شہر تو نہیں بسے ہوئے یہ صدران لیبنان ویسے بھی مینلی تو یہ گاؤں ہیں اور وہ کونسا لیبنان کو اتنا ڈیویلپڈ ہے اور وہاں پر بڑے بڑے شہر آباد ہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے تو ٹاؤنز ہیں ویلیجز ہیں ان کو نشانہ بنا گیا ہے وائلنٹ ایکسپلوئینز ایز اسرائیلی جیٹس پاؤنڈ بیکا ساؤتھ لیبنان اسرائیلی ملٹی لانچز ایکسٹینسیب اٹیکس شدید ترین حملے نیو اٹیکس بائی اسرائیلی فورسز ان سدرن لیبنان ایڈ ایسٹرن لیبنان کنسرنز اوور افل سکیل وار ان میڈلیسٹ گرو ایز ہزباللہ ڈیکلیرز ای بیٹل ریکننگ وید اسرائیل کہ پورے میڈلیسٹ میں اور پھر ساری دنیا میں فل سکیل وار کا خطرہ پائے جا رہا ہے دنیا اس حوال سے اس خطرے کے اندر اور ڈر کے اندر ہے کہ یہاں پر فل سکیل وار چھڑنے جا رہی ہے آگے سے چونکہ ہزباللہ نے بھی یہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ بیٹل آف ریکننگ کا اعلان کر دیا ہے جو کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اوپن بیٹل سمپل الفاظ میں یہی کہہ لیجئے بیٹل آف ریکننگ بیسکلی وہی ہوتی ہے کہ آپ پنشمنٹ دینے کی جب اعلان کرتے ہیں اور اوپن کے مطلب کوئی رولز آف انگیزمنٹ نہیں ہے تو یعنی ادھر سے اسرائیل کی انٹینشنز ہیں کہ وہ جنگ کو ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے اور آگے سے ہزباللہ تو ریسینڈ کیوں کرے گی ہزباللہ تو آٹھ اکتوبر سے جنگ کے اندر ہے تو وہ ریسینڈ کیوں کرے گی تو اسی لیے دونوں اطراف سے بالکل یہ کلیریٹی ہے کہ دونوں طرف سے ایکسپینشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اسی لیے یہ معاملہ آلٹیمیلی فل سکیل وار کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا اچھا اب یہاں پر نسین بہت بہت امپورٹنڈ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے دو جو ڈیویلمنٹس ہیں ہم ان کو پرڈکٹ کریں گے ایک تو کہ یہ معاملہ ہمیں جو اوپن وار ہے فل بلون وار ریجنل وار جو بھی آپ اس کا نام دیجئے وہ چھڑنے کس طرح سے جا رہی ہے اور دوسرا اسرائیل کی یہاں پر پروپاگنڈا کیمپین کیا ہے اس وقت وہ کس طرح سے وکٹم کارڈ اچانک سے کھیلنا شروع ہو گیا ہے جس کا پرانا وطیرہ ہے کہ ظلم بھی کرتا ہے اور پھر اچانک سے مظلوم بھی بن جاتا ہے وہ وکٹم کارڈ کیسے اس نے کھیلنا شروع کر دیا ہے اور کیسے اس نے پروپاگنڈا کیمپین لانچ کر دی ہے یہ میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے یہ امپورٹن چیزیں جو تھرو آؤٹ آگے پھر منٹس میں یہی چلتا رہے گا ایک بار اس کو سمجھ لیجئے نظرین ابھی اسرائیلی آرمی کی جانب سے یہ میسج بھیجا گیا ہے ایک تو اوپن میسج ہے دوسرا فون تو فون بھی مختلف ٹیکس میسجز ہر ایک فون پر رسیب ہوئے ہیں صدرن لیبنان میں اور اوپن میسج بھی بھیجا گیا کہ امیجیٹلی صدرن لیبنان پورے کے پورے لیبنان کو صدرن کو اس وقت خالی کر دیا جائے دراصل نظرین بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بلکل وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے جو غزہ پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل نے اختیار کیا تھا جو پرپاگنڈا وہاں پر اسرائیل کی جانب سے پھیلائے گیا تھا بلکل وہی سسٹیمیٹک پرپاگنڈا اور جھوٹ یہاں پر ہمیں پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج ان حملوں کے بعد یہ جو ایٹی ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آئیڈی ایف نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے وہ 3D میں بھی دکھایا اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ جو مختلف ویلیجز ہیں اور یہ جو سیویلین ایریاز ہیں یہاں پر حضباللہ آکر بیٹھ گئی ہے اور مختلف سیویلین ہومز کے اندر انہوں نے اپنا اسلیہ چھپا رکھا ہے انہوں نے اپنے بم چھپا رکھے ہیں اس لئے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور 3D کے اندر انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائیں کہ فلان گھر کو ہم نے اٹ کیا اس کے اندر اس طرح سے بم رکھے ہوئے تھے تو یہ ویڈیوز دیکھ کر آج دنیا کو ایک بار پھر الشفاہ ہسپیٹل یاد آ گیا جب اسرائیل حملہ کرنے جا رہا تھا تو اس وقت اسی طرح کی 3D ویڈیوز دکھائی جا رہی تھی کہ یہ دیکھیں الشفاہ ہسپیٹل ہے اور اس کے نیچے تیہ خانوں میں نیچے انہوں نے ٹرنلز بنا رکھے اور نیچے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے الشفاہ ہسپیٹل کے نیچے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اس لیے الشفاہ پر حملہ کرنا بہت ضروری ہے یہ 3D ویڈیوز آپ سب کو بھی یاد ہوں گی تو وہی 3D ویڈیوز آج یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ مختلف سیویلینز ہومز کے اندر جو ہے وہ بم رکھے ہوئے ہیں تو آج تک شفاہ ہسپیٹل کے اندر تو کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ملا ہماس کا البتہ شفاہ ہسپیٹل جائے وہ انہوں نے تباہ کر دیا پھر جیسے وہاں پر انہوں نے بیانیاں بنایا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اتنا ڈیٹیل میں کہیں بھی نہیں ملیں گی ہم ان تمام چیزوں کو کلکولیٹ اور اس میں جو ان کے شیطانی مقاصد ہیں وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جیسے غزہ میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو پرپوگنڈا لائن استعمال کرتے ہیں سیویلینز کو ہٹ کرنے کے لیے کہ ہماس یوزز ہیومنز ایز شیلڈ کہ یہ ہیومنز کو اپنے لیے ایز شیلڈ استعمال کرتی ہے یہ سیویلینز کے اندر جا کر ہماس چھپ جاتی ہے اور اس لیے وہاں پر سیویلینز کی کیجویلٹیز ہوتی ہے کہ یہ ہیومنز کو اپنی بچاؤ کے لیے استعمال کرتی ہے حالکہ ویڈیوز غزہ سے آ چکی ہیں جہاں پر جو فلسطینی نیحتے لوگ ہیں ان کو ٹینکوں کے آگے باندھا گیا تاکہ کوئی ہماس کا راکٹ آئے تو وہ نہ اٹیک کریں کہ آگے سے انہوں نے باندھا ہوگا پھر کس طرح سے سیویلینز کو ٹنلز کے اندر بھیجا جاتا تھا پھر کیسے سیویلینز کو پہلے بلڈنگز کے اندر بھیجا جاتا تھا کہ اگر وہ بابی ٹریپڈ ہو تو یہ سیویلینز وہاں پر مارے جائیں اور اس کے علاوہ وہ کہانیاں جو آج تک سامنے بھی نہیں آئیں ٹھیک ہے تو ہیومنز کو یہ ایز ای شیلڈ استعمال کرتے ہیں تو لیکن وہی بیانیاں اب یہاں پر تھوپا جا رہا ہے آپ ذرا آئی ڈی ایف کے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے ابھی جس کے پر اس وقت پوری دنیا میں رولہ مچا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس کو ذرا تین چار اس کے ہیل لائنز دیکھئے کہ اس نے پورے سدرن لیبنان میں جگہ جگہ ہر گھر کے اندر ہر گاؤں کے اندر جو ہے وہ اسلحہ چھپا دیا ہے اس لیے پورے کا پورا جو سدرن لیبنان ہے وہ ہمارے لیے وار زون ہے حزباللہ سٹور کروز میزائل راکٹس لانچرز اینڈ یو ای ویز انسائیڈ سیویلین ہومز اب ہم دیکھیں نا کہ ان کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ابھی ان حملوں کے بعد اسرائیلی آرمی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ حزباللہ یہ کروز میزائل اور ڈرونز وغیرہ جو جو اسلحہ بھی ہے وہ سیویلین ہومز کے اندر چھپاتی ہے انڈر دا اسپائسیز آف لیبنیز پاپولیشن اب یہ سب سے خطرناک لائن ہے یہ وہ جسٹیفکیشن ہے جو وہ سیویلینز کو ہٹ کرنے کے لیے اس وقت استعمال کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو اسلحہ چھپایا جا رہا ہے یہ لیبنیز پاپولیشن کی مرسی کے ساتھ چھپایا جا رہا ہے وہ جان بوجھ کر ان کو یہاں پر چھپانے دے رہے ہیں اس لیے وہ جو باقی سیویلینز اس ویلیج کے اندر رہ رہے ہیں اب ان تمام کی زندگیہ خطرے میں ہیں آپ ذرا دیکھیں دنیا میں اتنی گھنڈا گردی اور بدماشی کوئی نہیں کر سکتا کہ نہتے لوگوں کو ہٹ کرنے کے لیے ایسے جھوٹ پھلائے جاتے رہے ہو اور اوپن لی کہا جا رہا ہو کہ اب ہم سیویلینز کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں اب انہوں نے آگے میسیج دیا ہے اب سب کو وہ اوپن میسیج یہ دے رہے ہیں کہ اب ہم ان تمام ایریاز میں ہٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم تمام کو کہتے ہیں جو ان پرابٹیز کے اندر رہ رہے ہیں ہم فوراں یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے تو آپ اس میں ان کی شیطانی دیکھئے کہ یہ بیانیاں یہ بنا رہے ہیں اور آگے چل کر بنائیں گے جب یہ اتنے بڑے بڑے اٹیکس مزید کر رہے ہوں گے اور فل سکیل وار بھی جاری ہوگی کہ دیکھیں ہم نے تو اونی طرف سے کہہ دیا تھا کہ سیویلینز نکل جائیں اب یہ جو نہیں نکلے ہیں اور یہ جو ساری یہاں پر مارے جا رہے ہیں یہ سیویلینز نہیں ہیں یہ حزباللہ کے فائٹرز ہیں غزہ میں کیا ہم نے یہ سارے مناظر نہیں دے کہ جہاں پر نیتے فلسطینیوں کو ہتھیار تھما کر پھر ان سے سرنڈر کروایا جاتا رہا اور کتنے ہی لوگوں کو پکڑ کر گراؤنڈ میں بٹھایا گیا کہ یہ ساری حماس کے فائٹرز ہیں تو یہاں پر یہ کیا بیانیاں استعمال کریں گے اور مغرب میں اس وقت یہ بیانیاں یہ بیچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو سیویلینز کو کہہ دیا کہ وہ نکل جائیں لیکن جو نہیں نکلیں گے اس کا ملاب وہ ہزباللہ کے فائٹرز ہیں اس لیے جو مارے جائیں گے وہ سیویلینز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب بندہ پوچھے کہ تمہیں جسٹیوکیشن کس نے دیا ہے لیبنان کے اوپر جنگ چھڑنے کی تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے بیروت کے اوپر حملہ کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے غزہ میں یہ ساری جینوسائیڈ کرنے کا مزید ان کے بیانات دیکھئے ایڈی ایف سپوکس پرسن کہ ہزباللہ جہاں جہاں ہے اس سے دور ہٹ جائیں ایڈی ایف سپوکس پرسن یہ سیویلین کے گھروں میں ملکہ سیویلین ہٹ ہوں گے تو کہا جائے گا کہ یہ تو ہم نے ہزباللہ کو ہٹ کیا ہے اسرائیلی ٹیکس میسیجز اور فون کالز تو ریزیڈنٹس ان سیویلین لیبنان تو سٹے آوے فرم ہزباللہ ویپن سائٹ بقاعدہ فونز کے اوپر میسیجز بھی دیے جا رہے ہیں اسرائیلی فورم منسٹر کا بیان دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نتنیاہو اور اس کی سارے منسٹرز اور اس کی ساری آرمی کا یہ جن کے سپوکس پرسن ہیں ان کے بیانات دیکھیں اور اس میں وہ کلکولیٹ آپ کریں ذرا اسیس کریں کہ وہ کیا ان کے شیطانی اس وقت مقاصد ہیں ان کی انٹینشنز کیا ہیں اب یہ جی ادھر آرمی الگ سے کہہ رہی ہے اسرائیلی فورم منسٹرز الگ سے کہہ رہے ہیں باقی منسٹرز الگ سے کہہ رہے ہیں اور کل انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھو کہ ہمارے شہروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس اب کیا آپشن بچتا ہے کہ ہم اس بلہ کو اٹیک نہ کریں اگر کسی کے شہر کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا کولت سے انہوں نے وکٹم کارڈ جائے وہ کھلنا شروع کیا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سیویلینز نکل جائیں اگین کہ جو بھی ہٹ ہوگا اس کو سیویلینز یہ کنسیڈر نہیں کریں گے بات تو ویسٹ میں پروپگنڈا پھیلانے کی ہے نا تو وہاں پر یہ کہیں گے کہ ہم نے اس بلہ کا فائٹر ہٹ کیا ہے اس لیے یہ آج سے پہلے دن سے پہلے دن سے ان کی جو یہ جھوٹ ہیں وہ دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے اسرائیلی منسٹرز کال فور دا کریشن اب یہ بفر زون کیسے کریئٹ ہوگی بفر زون جب گراؤنڈ انویین ہوتی ہے ایک زمین قبضے میں کر لی جاتی ہے تو پھر بفر زون بنتی ہے اگین اشارہ ہے اولوٹ وار کا اور کل ناظرین جو ہائفا پر اٹیک کیے حضباللہ نے اپنا بدلہ لیا جو سیویلینز ہٹ ہوئے تو کل انہوں نے ایک اور کیا کام کیا کہ پہلے تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی کہ کوئی نقصان نہیں ہوا پھر جب ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں تو انہوں نے بہرحال وہ دکھانا شروع کر دیا کہ ان کا لاؤس ہوا ہے پھر اس کے اوپر انہوں نے یہ پرپاگنڈا اور وکٹم کارڈ کھیلا کہ انہوں نے ایک تو وہ بیسز نہیں دکھائیں وہ ہیڈکوارٹرز نہیں دکھائے ملٹری کے جس کو حضباللہ نے ہٹ کیا بلکہ وہ گھر دکھا دیئے کہ دیکھو حضباللہ جو ہے وہ یہ تو سیویلین ایریاز کو ہٹ کر رہی ہے یہ تو ٹیررسٹ ہے تو وہ جو پانچ ہزار اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے پیجرز کو ایکسپلوڈ کرتے ہوئے دنیا کی تاریخ کا سب سے ظالمانہ اٹیک اس کا کیا اور جو غزہ میں ہوا اس کا کیا تو یہ ان کے پرانی روایت ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں اور پھر اچانک سے مظلوم بن جاتے ہیں فورٹی ایٹ میں کیا ہوا کہ ادھر لاکھوں فلسطینی مہاجروں کو فلسطینیوں کو مہاجر بنایا جا رہا تھا اور جو ادھر ان کی وزیراعظم تھی وہ امریکہ اور ویسٹ میں پہنچ ہوئی تھی اور وہاں پر رونا دھونا کر رہی تھی کہ دیکھو یہ سارے عرب ہمارے پر حملہ آگئے اس لئے ہمیں آ کر بچاؤ تو یہ سیلف ڈیفنس تو پھر پرانا چلا آ رہا ہے اسی وکٹم کارڈ کے تحج یہ سیلف ڈیفنس ہے اب یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل تہران پر بھی اٹیک کر رہا ہے اسرائیل جمن پر بھی اٹیک کر رہا ہے اسرائیل عراق میں شام میں اور لیبنان پر بھی اٹیک کر رہا ہے وہ ویسٹ بینک اور غزہ پر بھی اٹیک کر رہا ہے اور ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے یہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ان کو یہ نظر آ جاتا ہے اگر حضباللہ کا ایک مثال آئے اس پر صبر ہونا دھونا شروع کر دیتے ہیں تو ناظرین جو بھی ان کے پلانز ہیں جو بھی ان کا پروپاگنڈا ہے اور جو بھی ان کا ملٹری مشن ہے دونوں کے دونے ناکام ہوں گے ان کا پروپاگنڈا جیسے غزہ میں دیکھیں ویسٹ کے گومنٹس کو چھوڑیں کیا ویسٹ کے جو کرسٹنز ہیں وہ نکلے نہیں ہیں کیا وہاں کے عوام نکلے نہیں ہیں کیا اسرائیل کی اصلیت وہاں پر سامنے نہیں آئی ہے تو ان کا پروپاگنڈا وار وہاں پر بری طرح سے فیل ہوئی ہے تو یہ والی بھی فیل ہوگی اسرائیلی میڈیا کے دو ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسرائیلی میڈیا پلیٹفارن کوٹس دارمی ہزباللہ اتنی تیاری کر رہی ہے کہ وہ ہائفا سے بھی آگے جانے والی ہے اب وہ ہائفا سے تیلویو میں جانے والی ہے اور تیلویو سے آگے ساؤت یعنی الاد تک ہزباللہ اپنی رینج آف فائر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا انیلسز پیس کر رہا ہے کہ اب یہ جنگ ہزباللہ کے ساتھ اسرائیل کرنے جا رہا ہے کوئی ملٹری وکٹری حاصل نہیں ہوگی نہ غزہ میں اور آگے چل کر نہ لیبنان میں ہونے والی نہ غزہ میں ہوئی یا نہ لیبنان میں آگے چل کر کوئی ہونے والی ہے اچھا اب یہ تو ان کے حملے پروپگنڈا اور ساری تیاری ان کی ساتھ وہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے جو ٹینکس ہیں اور آرمڈ وہیکلز اور باقی وہ تمام لوجسٹیکل سپلائی جو گراؤنڈ انویئن کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ساری بورڈر کے پر پہنچائی جا رہی ہے اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں کیسے جو ٹینکس ہیں وہیکلز ہیں وہ ساری ٹرانسفر کی جا رہی ہیں تو وہ ثبوت بقاعدہ طور پر سامنے آ رہے ہیں تو یہ وہاں بورڈر پر پوری اپنی ایک تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ وار شروع ہو سکتی گراؤنڈ انویئن کے ہم بات کر رہے ہیں وہ آج بھی شروع ہو سکتی ہے وہ پانچ دنوں کے بعد بھی وہ دس دنوں کے بعد بھی لیکن جہاں تک بات ہے فضائی حملوں کی تو وہ فل سکیل معاملات تک آلموس پہنچ چکے ہیں اتنے بڑے حملے اسرائیل کر رہا ہے آگے سے عزباللہ کر رہی ہے اور ابھی اسی درمیان عراق کود گیا جنگ کے اندر پوری طرح سے کود گیا لیبنان کی طرح عراق نے ڈرونز کی بارش کر دی ہے اور اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عراق کا جو فرنٹ ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے The Islamic resistance in Iraq launched a swam of drones targeting sites in Jordan Valley عراق سے ایک ڈرون آتا ہے یا دو آتے ہیں بس یہی ہوتا ہے یا تین آتے ہیں اور وہ precisely اٹیک کرتے ہیں لیکن یہ جو swam of drones ہے یہ آپ نے الفاظ روزانہ ہی آپ سنتے ہیں لیکن آپ لیبنان کے حوالے سے سنتے ہیں swam of drones فائر نہیں کر سکا لیبنان کے علاوہ ایران نے جو حملہ کیا تھا وہ ایک الانگ بات ہے ابھی تک کوئی swam of drones فائر نہیں کر سکا یہ صرف اور صرف کس نے کیے ہیں اب لیبنان کے بعد عراق نے کر دیا ہیں تو اس لیے یہ ایک پورا محاذ عراق کا ایکٹیو ہو چکا ہے سائرن ساؤنڈنگ in بسان اور جارڈن ویلی دیو تو سسپیکٹڈ ڈرون انفلٹریشنز خاص کر گولان ہائٹس اور باقی تمام اریاس انڈر اٹیک آئے ہیں سائرن ساؤنڈن گولان ہائٹس فالمنگ ڈرونز بریچ فرام دا ایسٹ سوسٹ ڈرونز اپیرنٹلی فرام اراک آر ہیڈنگ ٹورز صدرن گولان ہائٹس اسرائیلی میڈیا پلیٹ فرمز اراک لانچز ونہ اپ دا لارجس ڈرون سٹرائک اگنس اسرائیل ایسیم دا تھرڈ فرنٹ گولانی جو ٹاپ اور ایلیڈ برگیٹ آپ سب جانتے ہیں اس کو ناظین ہٹ کیا گیا ہے یہ اراک اس وقت بتا رہا ہے اچھا اسی درمیان ناظین کیا ہوا ہے کہ یو ایس بیسز وہ انڈر اٹیک آگئی ہیں شام میں یہ بڑا حملہ ہوا ہے سائرنز ہرڈ انسائر دا یو ایس بیس ان کونیکو فیلڈ اس کے علاوہ تو دو بیسز اس وقت انڈر اٹیک آئی ہیں تو یہ ریجنل وار نہیں تو اور کیا ہے یعنی ادھر سے اسرائیل حملہ کر رہا ہے لیبنان پہ اور لیبنان حملہ کر رہا ہے اسرائیل پہ اور اراک حملہ کر رہا ہے اسرائیل پہ شام اور جو اراک ہے وہاں پر یو ایس بیسز انڈر اٹیک آگئی ہیں ادھر سے یمن حملے لانچ کرنے جا رہا ہے ابھی کسی بھی وقت ٹھیک ہے تو یہ ریجنل وار نہیں تو اور کیا ہے اور ابھی گراؤنڈ انوینڈ ہوئی تو پھر تو وہ تو آخری دیکھیں گراؤنڈ انوینڈ آخری سٹیپ ہے پھر تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم گراؤنڈ ہم لارڈ سکیل وار کی طرف جا رہے ہیں یا وہ تو لارڈ سٹیپ ہے یہ تمام چیزیں اس بات کا سالیڈ ایویڈنس ہے کہ وہ سٹیپ لارڈ ہم سے دور نہیں ہے جو کچھ اس وقت جاری ہے اس کو بھی آپ ریجنل وار کنسیڈر کر سکتے ہیں اچھا عزباللہ نے پھر واپس بہت بڑے حملے کیے ہیں عزباللہ کلیمز مور اٹیکس آن اسرائیلی پوزیشنز اور اس میں جو سب سے ایک بڑا اٹیک ہوا اسرائیلی مرکیوہ ٹینکز کو تباہ کیا گیا ہے اور اس میں کیجویلٹیز بھی ریپورٹ ہوئی ہیں یعنی جو ٹینکز لائے جا رہے ہیں وہ ان پوزیشن کی جا رہے ہیں ان کو نشانہ عزباللہ نے بنانا شروع کر دیا ہے اور یہ جو اسرائیل نے ایٹی ٹارگٹ سٹ کی ہیں یہ اس کا جواب ابھی شروع ہوا ہے اگلی ویڈیو تک آپ کو تفصیلی چیزیں آ جائیں گی عزباللہ کس طرح سے اس کو ریپورٹ کرتی ہے عزباللہ نے کہا یہ اوپن بیٹل ہے اب اس کا جواب تیلوی پر بھی آ سکتا ہے اس کا جواب ہائفہ پر بھی آ سکتا ہے اس کا جواب کسی اور بیس پر بھی آ سکتا ہے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹی عزباللہ سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری سیٹلمنٹس کے اندر اٹیکس ابھی بھی ہوئے ہیں سائرن ساؤنڈ لارج نمبر آف نوردرن سیٹلمنٹس اس کے علاوہ نام وہ بتا رہے ہیں مونہ ملیہ اور ہلا ملعوت مشکل مشکل نام ہے تو یہاں پر بہت ساری سیٹلمنٹس اندر اٹیک آ چکی ہیں اور چائنہ نے ایمیچرلی اپنے سیویلینز کو لیو کرنے کا حکم دیا چائنہ ارجز ایٹس سیٹیزنز ٹو لیو ازرائیل ایس سون ایس پوسیبل اچھا اسی درمیان جو ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے آئی آر جیس نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے مساد کا ایک نیٹورک پکڑا ہے اور اس کو ڈسمنٹل کر دیا چھے بڑے صوبوں میں یہ اپریشن ہوا ہے اور بارہ ایجنٹس مساد کے پکڑے گئے ہیں یہ ایک ٹیرر اٹیک جہاں وہ کرنے آ جارہا تھا مساد کا یہ نیٹورک اس کو پکڑ کر رہی ہے ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے نیتن جاؤ کا بیان صاحب نے آیا دس وار از اگنس ایران نیتن جاؤ کہہ رہا ہے یہ جنگ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ نے رہے ضرور گا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ